اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں آج ہم جا رہے ہیں ناظرین ایک ایسی فیلڈ میں جہاں پر سفید مکھی کا بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے کارٹن کی فیلڈ میں تو وہاں پر ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ کارٹن کی فیلڈ میں اس ٹیم کیا پوزیشن ہے اگست کا لاسٹ ویک چل رہا ہے تو اس میں سفید مکھی کی کیا پوزیشن ہے اور اس کی معاشی نقصان کی حد کیا چل رہی ہے ابھی تو اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو سفید مکھی کے حوالے سے آج پوری اگہی دیں گے اس کے سیمٹرمز اس ٹیم اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے ڈیر فرینڈز اس ٹیم ہم موجود ہیں ایک کپاس کی فصل میں جہاں پر سفید مکھی کا بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر فی پتہ چار سے پانچ سفید مکھی موجود ہونی چاہیے جو کہ اس کا ایسٹیمیٹڈ تھریش اور لیول ہے لیکن یہاں پر دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ سفید مکھیاں موجود ہیں جس کا ایک کلونی بن گئی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ کپاس نیچے سے یہ لہزدار ماتا چھوڑنے کے ویسے یہ کالی ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم نے جو ریکمینڈیشن دی ہے وہ پیریپروکسیفن پلس ڈائیفین تھران کی دی ہے پیریپروکسیفن اور ڈائیفین تھران جو انڈا اور اس کا بچہ ہوگا اس دونوں اور ساتھ اڑتی ہوئی مکھی دونوں کو کنٹرول کرے گی اس کے ساتھ ہم نے اس کو کوپر اوکسی کلورائیڈ کا ایک مشورہ دیا ہے کوپر اوکسی کلورائیڈ دراصل ایک فنجی سائیڈ ہے اور جو مکھی کی وجہ سے جو کپاس کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر فنگس کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے جس کو جتنی جلدی کنٹرول کیا جائے اتنی ہی بہتر ہوتا ہے تو ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا انشاءاللہ یہ آج شام کو اس کا سپری کروائیں گے اور خوشش کریں کہ صفیل مکھی کا سپری جتنی شام کو آپ کروائیں گے اس کے اتنے ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے تو اس کے ریزلٹ ہم نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ